بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کو سلام کرنا یعنی مسلمان کسی غیر مسلم کو کافر کو سلام کر رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یا جائز ہے یا نہیں شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں حدیث میں آتا ہے لا تبدعو اليہود ولن نصار بسلام یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چودہ پہ ابودعود شریف میں حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پانچ پہ تیرمی شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر نینہ نوے نائنٹی نائن پر یہ حدیث مل جائے گی اس کے علاوہ بھی دوسری حدیثیں ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابتداءا کسی کافر کو یہودی کو نصرانی کو سلام مت کرو اللہ کی رسول نے منع فرمایا ہے اسی لئے مسلمان کسی غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتا کسی غیر مسلم کو سلام کر رہا ہے سلام علیکم جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لئے کافروں کو سلام کرنے کی اسی طرح ان کے جو سلام ہیں جیسے نمسکار ہے یا رام رام وغیرہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی مسلمان ان کے سلام کو کہہ رہا ہے کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو گئی کہہ رہا ہے کہ نمسکار ماسٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی کہہ رہا ہے سار نمسکار ماسٹر صاحب نمسکار نمسکار نہیں کہہ سکتا جائز نہیں ہے نمسکار کہنا ہاں اگر مجبور ہو جائے مجبوری ہے مثال کے طور پہ ایسی مجبوری ہے کہ اگر نمسکار نہیں کہے گا تو مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے میں مجبوری کے حالتیں بتا رہا ہوں ہر مجبوری جائز نہیں ہے وہ مجبوری جو سرعن قابل قبول ہو میں اس میں سے ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر کے عادت ہے اگر آپ اس کو نمسکار نہیں کریں گے وہ آپ کو صحیح دوائی نہیں دیتا ہے ہاں اگر آپ اس کو نمسکار کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو صحیح دوائی دیتا ہے تو اگر یہ مجبوری آپ کے سامنے آگئی آپ اس کو بادلے ناخانستہ دل کے نئے چاہتے ہوئے بھی بس نمسکار کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے مجبوری میں داخل ہے بلا مجبوری غیر مسلموں کو سلام یعنی السلام علیکم کہنا بھی جائز نہیں ہے ان کے جو سلام ہوگی رہے اور ہے اگر آپ مجبوری میں آ جاتے ہیں تو آپ آداب کہہ دیجئے غیر مسلموں کے سلام کا جواب دینا اگر غیر مسلم کافر کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب کیسے دیں گے اس کا کیا طریقہ ہے تو میں اس میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتاؤں گا جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے انعنسن قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ یہ حدیث جو ہے اسی کے مثلے اور بھی دوسری حدیثیں ہیں اگر تمام حدیثیں کو سامنے رکھیں گے یہی باتیں ملیں گے جو آپ کو بتاؤں گا حوالہ آپ پہلے سمات فرمائیں مشکات شریف میں صفحہ نمبر 398 پہ اور سواب العیمان میں جل نمبر 6 صفحہ نمبر 462 پہ بخاری شریف میں جل نمبر 2 صفحہ نمبر 925 پہ مسلم شریف میں جل نمبر 2 صفحہ نمبر 213 پہ حدیثیں مل جائیں گے آپ کو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی غیر مسلم جو ہے مثال کے طور پہ یہودی یا نصرانی ہے یا کوئی بھی کافر ہے غیر مسلم ہے اگر وہ کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں تم صرف اور صرف وَعَلَيْكُمْ کہہ دو اتنے ہی کہنے کی اجازت ہے یعنی اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کر دے تو آپ صرف اور صرف وَعَلَيْكُمْ کہہ سکتے ہیں اس کے آگے کوئی جملہ نہیں کہنا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَبْزِ سَلَامِ اضافہ کر رہے ہیں جائز نہیں صرف اور صرف وَعَلَيْكُمْ کہنا ہے دوسرا طریقہ اس کے جواب کا یہ بھی ہے کہ آپ اس کے جواب میں حداق اللہ الاسلام یہ دعا بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی ہدایت دے اسی طرح آپ کو جو ہے يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے یہ بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں میں نے کئی طریقے بتا ہے ایک تو آپ صرف اور صرف وَعَلَيْكُمْ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں لفظ سلام نہیں آنا چاہیے اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو میں نے بتایا کہ آپ اس کے سلام کے جواب میں حداق اللہ الاسلام يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ اور اسی طرح دوسرے دیگر دعایا کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں اگر وہ سلام کیا ہوگا تب اگر وہ سلام اپنی زبان میں کیا ہے مثال کے طور پر آپ کو نمسکار کر رہا ہے آپ اس کے جواب میں نمسکار نہیں کر سکتے جائز نہیں ہے آپ کے لئے اس کے جواب میں آپ بھی اس کو نمسکار کر رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے آپ کے لئے اسی طرح اگر وہ آپ کو اپنی زبان میں سلام کر رہا ہے آپ اس کے جواب میں آداب کہہ سکتے ہیں یہ جملہ استعمال کر لیجئے کوئی بات نہیں ہے اگر وہ آپ کو نمسکار آپ کہہ سکتے ہیں کہ آداب کوئی بات نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کو نمسکار کر رہا ہے یا اپنی زبان میں رام رام غیر مسلم رام رام بھی کہتے ہیں اگر رام رام کہہ رہا ہے آپ اس کے جواب میں رام رام نہیں کہہ سکتے آپ اس کے جواب میں آداب کہہ دیجئے یہدیکم اللہ کہہ دیجئے ہداک اللہ علیہ السلام کہہ دیجئے اب یہ جملہ کہہ سکتے ہیں بہر کیف اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں